امام فرماتے ہیں وہ غیرت مند نہیں ہیں وہ غیرت مند نہیں ہیں جو ونوے غیرت رکھتا ہو زبان حال میں ترجمہ کر رہا ہوں جس کے پاس ونوے غیرت ہو کیا مطلب میری پہن کو کوئی نہ دیکھے میری ماں کو کوئی نہ دیکھے لیکن اس نے خود کو چھوٹ دی ہوئی ہو کہ جسے چاہے وہ دیکھے مولا فرماتے ہیں علی کی نظر میں یہ غیرت مند نہیں ہے یہ غیرت سے خالی ہے یہ غیرت سے آری ہے کہ مولا غیرت مند کون ہے فرمائے جو یہ بھی پسند کرے میری ماں بہن کو کوئی نہ دیکھے اور یہ بھی پسند کرے کہ وہ خود کسی کی ماں بہن کی طرف نگاہ نہ ڈالے اور اگر آئیسہ کرتا ہے تو یہ علی کی نظر میں غیرت مند نہیں ہے ایک علی والا جوان جو علی کی ولایت میں زندگی بسر کرتا ہے اس کی آنکھیں کبھی بے غیرتی کی طرف نہیں اڑتی کبھی بے حیائی میں نہیں جاتی کیونکہ مولا فرماتے ہیں یہ غیرت مند ہوتا ہے اور غیرت اللہ ہی جب انسان کی جوش میں آتی ہے کس بات پیما میں سجاد روتے رہے اسی غیرت کی وجہ سے کہے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا یہ جملے غیرت کے جملے ہیں جب وہ منظر دیکھتے تھے تو فرمایا آنکھوں سے اگر کوئی گناہ کرے آنکھوں سے اگر کوئی بدکاری کرے آنکھوں سے اگر اللہ کی ناشکرانی کرے تو اس کا عذاب اشد العذاب میں بدل جاتا ہے شیراز کا واقعہ ایران کا یہ لبیت کے کئی احادیث میں یہ فرامین آئے ہیں اس پر ایک معاشرے میں ہو رہے ہیں آپ کے سلام آباد بھی کئی واقعات ہو چکے ہیں ڈیلی پیسز کے اخبار میں ریپورٹس ہوتے ہیں کیوں کیونکہ جس معاشرے میں اخلاقی تربیت نہ ہو اس معاشرے میں یہ واقعات ہوتے ہیں فرمایا کہ امام فرماتے ہیں کہ اے انسان اگر آنکھ کو پاک نہیں کرے گا تو یہ آنکھ کبھی بھی امام زمانہ کی زیارت نہیں کر سکت اس کا علاج ایک ہے کہ انسان اپنے بچوں کی شادیاں کروائیں جتنا جلدی ہو سکے اگر اس جوان کی آپ شادی نہ کروائیں اور یہ گناہ میں مبتلا ہو جائے روایات میں ملتا ہے اس سارا گناہ کس کے سر پر ہے والد کے سر پر ہے اچھا جو غریب ہیں ان کے اپنے بہانے ہیں کہ مولانا جب تک جوب ہو تب شادی کر لیں گے اچھا جو امیر ہیں پھر ان کے اپنے بہانے ہیں جن کو پیسہ دیا ان کے اپنے بہانے ہیں جو غربت میں ہیں ان کے اپنے بہانے ہیں تو یہ جوان جو معاشرے میں تباہ ہو رہا ہے صرف اس چیز کی وجہ سے کہ آپ ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے اور کئی جوان فون کرتے ہیں کہ مولانا جوب بھی ہے نوکری بھی ہے لیکن نہ ماں راضی ہو رہی ہے نہ باپ راضی ہو رہا ہے اور کہیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں گناہ میں محتلہ ہو رہا ہوں مولانا کیا کیا جائے تو یہاں پہ شریعت کہتی ہے اگر آپ کے پاس وسائل ہیں آپ شادی کر سکتے ہیں اور بلا وجہ ماں باپ آپ کے راضی نہیں ہو رہے تو آپ بغیر اجازت کے بھی شادی کر سکتے ہو کیونکہ خود کو گناہ سے بچانا واجب ہے اپنی قبر کو بچانا واجب ہے مسلوات پڑے محمد و آل محمد محمد و عجل فرجوں